ہم جس مووی کی بات کرنے والے اس مووی کے نام میں تیت ہے اس مووی کی بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے اس مووی میں ایک ڈان نام کی لگی دکھائی جاتی ہے جس کے پرائیویٹ پارٹ پر دانت نکل آتے ہیں اور تو جس لگی کا سب دیکھ اپ کرتی ہے اس لگی کا کٹ کر گری جاتا ہے ہم اس مووی میں یہی دیکھیں گے یہ لگی کس کس کا کاٹتی ہے تو چلیے بینے بکچو دیکھئے ہوئے ہیں بگلتے ہیں مووی کی طرف مووی کے شروعات میں ان دو بچے گو دیکھتے ہیں ایک لگے کا اور ایک لگے کی لگے کی گناہ میں ڈان اور دوسرا والا اس کو ستیلا بھائی ہے اور مہین تھوڑ دور پر ان کے موم ریڈ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ دونوں بھائی بین ایک بات طب میں نات ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ اپسی خوکوی والا لگ کا اپنے بچپنے میں بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ اپنے سوٹیلی بین کے کوئی مونگلی ڈال کر اس میں مزلین لگتا ہے لیکن دھوئے مزلین کے بعد تورانٹ اس کے چلانے کی آواز آتی ہے لیکن تورانٹی ان کے موم ریڈ ان کے پاس آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے ان کے لگے کیونگلی کٹ چکی ہے لیکن ان کے موم ریڈ یہ سوچتا ہے کہ دون نے اپنے داتوں سے اس کو انگلی پر کٹ لیا لیکن ان کو کیا پتا تھا انہیں داتوں سے نہیں کہیں اور سے کٹ آئے اور ابھی تو رکھئے دوستو یہ تو بس شروع ہوتا ہے ابھی تو انگلی کٹی ہے اور ابھی پتہ نہیں کیا کیا کٹنے والا اس مووی میں اس کے بعد میں کچھ سالو بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں دون بھگی ہو چکی ہے اور وہ اپنے سکول میں کرسچن گروپ کے ممبر ہوتی ہے دون آج اپنے سکول میں سپیچ دے رہی تھی کیمپ آبیتری رہنگے اور شادی سے پہلے کبھی گھپ گھپ نہیں کریں گے دون کی اس بار سے بہت سارے سٹوڈنٹ رہمت ہوتا ہوں اور وہ شادی سے پہلے کبھپ گھپ گھنا کرنے کا بات کرتے ہیں اور سب ہی اپنے ہاتھ کھاوے کرتے ہیں اور یہ دون کے گروپ میں ایک نئے سٹوڈنٹ آیا ہوا تھا جس کا نام آبیتا اور بھی دون کی طرف بار بار دیکھے جا رہا تھا اور اب دون بھی اس کے طرف اٹریکٹ ہونے لگی تھی اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اور اپنے پیرنٹس بھی بات کرتی ہے کے بعد رات کو ڈاؤن کا بھائی اس کو بہت پریشان کرتا ہے جسے ڈاؤن بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے دوسری دن ڈاؤن اسکول جاتی ہے جہاں ان کا ٹیچر انہیں بائیلوجی کا چپٹر پاگا رہا تھا ان کا ٹیچر انہیں فیمل مین پارٹ کے بارے میں پاگا رہا تھا یہاں انہوں نے فیمل مین پارٹ کو ایک اسٹیگر سے ڈک رکھا تھا اسٹوڈنٹ کے پوچھنے کے بعد ان کے ٹیچر نے بتا ہے یہ ڈکنے کو ہمیں پرنسپل نے کہا ہے اس کے بعد ڈاؤن اور اس کے فرینڈ ایک مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بھائی اور اس کے گل فرینڈ کو ایک روم میں دکھاتے ہیں جہاں اس کی گل فرینڈ اس سے کٹی ہوئی انگلی کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن اس کا بھائی اپنی گل فرینڈ کو اپنی کٹی ہوئی انگلی کے بارے میں نہیں بتا دا اس کے اگلے دن ڈاؤن اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے جاتی ہے ڈاؤن اور ٹوپی بیٹے بیٹے رومنٹک باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈاؤن رات کو اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور دیرے دیرے اپنے سارے گھر پر اتھارتی ہے اور وہ ٹوپی کے بارے میں سوچتی ہے وہ سوچتی ہے ٹوپی اور وہ ایک بسرے کے ساتھ ایٹیمیٹ ہو رہے ہیں یہی سوچتے سوچتے وہ خود ہی اپنے ساتھ انجائے کرنے لگتی ہے وہ اپنے گوئے کی گھرائی میں انگلی ڈال کر انگلیوں کو چلانے لگتی ہے اور اپنے انگلی کے سارے سے بھرپور مزے لیتی ہے لیکن تب ہی اسے مزے لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈرام نہ خیال ہوتا ہے جس سے اس کے سارے زور سٹھنڈ پک جاتا ہے دن اگلے دن ہی ڈال ٹوپی کو کول کر کر اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اس کو اٹریکشن بہت زیادہ پھلنے لگا تھا لیکن وہ ٹوپی سے اپنے آپ کو زیادہ دن دور نہیں رکھ پاتی ہے ایک دن وہ ٹوپی کو کول کر کر جنگل میں بلاتی ہے اور پھر وہ دونوں جنگل کے کنارے ایک ندی کے اندر نہانے لگتے ہیں اور نہاتے ندی کے کنارے ان لوگوں کو ایک گفہ دکھائی دیتی ہے وہ دونوں اس گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں گفہ میں جانے کے بعد وہ بھی اسے کیس کرتا ہے اور کیس کرتے کرتے وہ اسے گرم کرنے لگتا ہے اور اب ڈام بھی اپنے پر قابل نہیں کر پا رہی تو اس کا جوز پوری طرح سے جاک چکا تھا لیکن جیسے وہ بھی اس کی پیاس بجانے کی کوشش کرتا ہے ڈام کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ بھی کو ہٹنے کے لئے کہتی ہے لیکن ابھی بھائی بھی پورے جوش میں تھے وہ بھر بھر کرس کے ساتھ سیکس کرتے ہیں لیکن وہ بیچاری ابھی تک بار جنتی اور وہ یہ سب جھیل نہیں پاتے اور وہیں بیچاری بیوش ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھائی بھی اس مکے کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن تب ہی ڈام کے آنکھ کھل جاتی ہے درد کے قارن وہ ابھی کو اپنے اوپر سٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ابھی ہٹنے والا نہیں تھا لیکن تب ہی ڈام بھائی کو ایک جٹ کا لگتا وہ ترنٹی چلا تو اس کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے اور بیچارہ ابھی سیدھا پانی کے اندر گر جاتا ہے لیکن ڈام کیا دیکھتی ہے ابھی کا پینس کٹ کر گرا ہوا ہے وہ ابھی کو زورزور سے چلا کر افاز زین لگتے لیکن ابھی کو کوئی بھی جواب نہیں آتا اس کے بعد وہ کچھ دیر ابھی کا روپ کر انتظار کرتے لیکن ابھی کا کچھ پتہ نہیں چل اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اس کے اگلی دن ایک ڈانس پارٹی کے دوران اس کے ملکاتے کریان نام کے لگتے سے ہوتی ہے جو پارٹی کے بعد ڈام کو گھر چھوگل دیتا ہے اور پھر وہ اسی گفہ میں جاتی ہے اور وہ یہی دیکھتی ہے کہ ہوبی کا پینس وہی کٹ کر گرا ہوا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے تو اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنے ٹیکس بکس نکال کر اس پر سے اسٹیگر ہٹا کے وومن مین پارٹ کو دیکھتی ہے اس وومن مین پارٹ نورملی دکھائی دیتا ہے اس کے بعد وہ گوگل پر سرچ کرتی ہے اور سرچ کرنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ پہلے سمانے میں وہ عرطوں کے مین پارٹ پر اور دا اتھ ہوا کرتے تھے عرق وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے مین پارٹ میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہے اس لیے وہ ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اس کو چیکاب کرتا ہے چیک اب کرنے کے دوران ڈاکٹر اس کے مین پارٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے لیکن طورت دکٹر کو بھی ایک جھٹکا لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کی چار انگلیاں کٹی ہوئی جمین پر پڑھ جائے جانے کے بعد دوم اور دکٹر بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں دوم گھبرا ہی ہوئے وہاں سے اس کی کلینک سے بھاگ جاتی ہے راستے میں وہ توبی جیسے ایک لگکے کو دیکھتی ہے اسے کنفرم کرنے کے لیے وہ پھر سے اسی جھیل پر جاتی ہے وہ وہاں جانے کے بعد دیکھتی ہے توبی کی لاش کو پولیس والے جیل سے نکال رہے ہیں اسے یہ لگتا ہے اس کی موت پانی میں ڈوبنے کے کارنگ سے ہوئی ہے کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے اور اپنی ماں کو فرش پر پاگل ہوئی دیکھتی ہے اور دوسری طرف اس کا یعج بھائی اپنی گلفرنڈ کے ساتھ مزے کرتا ہوا ہوتا ہے اور بعد وہ اپنی ماں کو اسپادر لے جاتی ہے کچھ دیر بعد اس کے ڈیڈ آتے ہیں اور وہ ڈام سے کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ تک کیوں کی جاؤ گھر جا کر آرام کر لو تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے گھرانے کے بعد وہ اپنے بھائی اس کی گلفرنڈ کو ٹپ ٹپ کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور ان کی چیخ چلانے کے آواز سے پریشان ہو کر وہ ریہان کے گھر چلی جاتی ہے یہ پروپ ریہان کو بتاتی ہے ریہان بھی ایک اچھے دوست کا ناٹک کرتے ہو اس کو تسلی دیتا ہے بعد وہ دونوں ڈرنک کرتے ہیں اور دیرے دیرے آلٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں انہوں بھرپور گھپا گھپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ مزے لیتے ہیں دوم میں اس بار بہت زیادہ حیرانتی ہے کیونکہ ریہان کے لیے میں ان پارٹ کو کچھ نہیں ہوتا یا کلیزن بھی وہ دون ایک دوسرے کے ساتھ گھپا گھپ کرتے ہیں لیکن گھپا گھپ کرتے ہوئے ریہان کو اس کے ایک دوست کا کول آجاتا ہے بعد ریہان ڈاؤن کو بتاتا ہے کہ میری ایک دوست نے میری بیٹھ لگی تھی تمہارے ساتھ گھپا گھپ کرنے کی یہ سننے کے بعد ڈاؤن کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے بعد بہت ساگر ریہان کے ساتھ بھی ہوئی ہوتا جو ڈاؤن کے ساتھ ہوتا اس کا من پارٹ بھی ایک طرف کٹ کر گر جاتا ہے اس کے بعد ڈاؤن کو سمجھ آجاتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ زبرجستی گھپا گھپ کرے گا اس کا کٹ کر گر جائے گا یہ کیسے لگے ہر سب کا کٹتے پھر رہی ہے لیکن ہاں ڈاؤن اپنی مرضی سے اگر اپنی کسی خود دیتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا اور دوسری طرف ڈاؤن کے فادر اس کے بھائی کو گھر سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن ڈاؤن کا بھائی اپنے ہی ڈاؤن کو مارنے لگتا ہے اور اپنے ڈاؤن کے اوپر وہ اپنا ڈاؤن چھوڑ لیتا ہے جو ان کے اکلے پر کٹ لیتا ہے اپنے ڈاؤن سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ انہوں نے ڈاؤن کی ماں سے شادی کرتی کیونکہ بھائی ڈاؤن کو پور بچپن سے ہی گندی نگا رکھتا تھا وہ ڈاؤن کے ساتھ کبھر کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے ڈاؤن نے اسے اس کی بہن بنا چکے تھے اس کے بعد اس کے ڈاؤن آجاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ڈاؤن بھی ماں آجاتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے ان کی ڈاؤن کی آلت کرنے والا اسی کا بھائی ہے وہ اپنے بھائی سے اپنے ریٹ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے وہ اپنے بھائی کے پاس آنے کے بعد اس اپنے ساتھ الٹیمیٹ کرنے کے لیے سیٹیوز کرتی ہے بھائی تو اس کے بچپن سے ہی لینا چاہتا تھا لیکن اس نادان کو کیا پتا تھا اور جس کا بھی کٹنے والا ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الٹیمیٹ ہوتا ہے لیکن اس بیچارے کبھی اوروں کی طرح کٹ کر گر جاتا ہے اور زمین پر پغی ہوئے اس کے مین پارٹ کو اس کا ڈاگ مہا پر آ کر کھا لیتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو ہی طاقت تو وہ چھوگ دیتی ہے جیسے اس نے اس کے فادر کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد ڈاؤن اپنے سائیکل لے کر ماہا سے چلی جاتی ہے لیکن راستے میں اس کے سائیکل بھی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈاؤن نے ایک آدمی سے لفٹ مانگ دیا اور وہ آدمی سے لفٹ دے پی دیتا ہے ڈاؤن اس کے کار میں سو جاتی ہے اور وہ بھوگل آدمی رات کو ڈاؤن کو جگاتا ہے اور اس کے طرف کندے کندے اشارے کرتا ہے لیکن ڈاؤن کے دل میں ذرا بھی ڈرن نہیں رہتا اور وہ اس اپنے طرف ایک ٹریکٹ کرتی ہے اگر وہ کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ اس کو بکات سکے ڈاؤن کو پتا تھا اس بچارے بھوگل کے ساتھ بھی کیا ہونے والا اور یہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے